کراچی میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں تیزی زلہ شرقی گڑھ بن گیا ایک سو چوراسی کیسز کی تذیخ کے بعد بارہ یونین کاؤنسلز مکمل سیل کرنے کا حکم سیل کیے گئے علاقوں میں سات لاکھ سے زائد لوگ رہائش پذیر ہیں ڈسٹرک ساؤت میں بھی کچھ علاقوں کو سیل کیا جائے گا عمل درامت رات بارہ بجے سے ہوگا پولیس اور رینجرز کو سیل یوسیز کا گھراؤ کرنے کی ہدایت جاری مرتضہ وحاب کہتے ہیں جو علاقے سیل ہوں گے وہاں سے غیر ضروری طور پر کسی شخص کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی سخت فیصلہ لوگوں کو کرونا وائرس سے بچانے کیلئے کیا چیرمنٹ ڈسٹرک ایسٹ موید انور کا کہنا ہے سندھ حکومت نے آن بورڈ نہیں لیا نوٹیفیکیشن میں یوسیز کے نمبرز بھی غلط درش کے گئے فیصلے سے عوام میں افراد افری پھیل رہی ہے انہوں نے بالکل کہیں ہمیں آن بورڈ نہیں لیا ایک نیا پینک پھیلاوہ ہے اچانک انہوں نے لاکڈاؤن کا یا کرفیو کا اناؤنس کر دیا ہے اور لوگ ہمیں فون کر کر پوچھ رہے ہیں کہ جی ابھی تو ہمارے ہاں راشن بھی نہیں لیا گیا ہم نے دوائیں بھی نہیں ہیں تو ہر شخص ابھی تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کوئی گھر پہنچ بائے گا نہیں پہنچ بائے گا سن میں لاکڈاؤن کی مدت بڑھانے پر غور وزیر علیہ سن کی زیر صدارت اہم اجلاس مراد علی شاہ نے کہا صورتحال پریشان کن ہے عوام کو محتاط رہنا ہوگا ٹیس بڑھانے کے ساتھ کیسز بھی بڑھ رہے ہیں بولے جب تک لاکڈاؤن پر سختی سے عمل ہو رہا تھا صورتحال بہتر تھی موسیقی پنجاب حکومت کا بھی لاکڈاؤن میں مزید توسی پر غور صوبے بھر میں لاکڈاؤن پر سختی سے عمل درامت کرایا جائے گا متاثرہ علاقوں کو سیل رکھنے کا فیصلہ لاہور کے تیرہ علاقوں کو مکمل یا جزوی سیل کیا گیا عثمان بزدار کا لاہور ملتان ساہیوال کمالیا اور میاچنو کا فضائی دورہ لاکڈاؤن کی صورتحال کا جائزہ لیا عوام سے بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلنے کی اپیل وزیر تلات فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کیسز بڑھ رہی ہیں قربانی دینا ہوگی اور لاکڈاؤن بڑھانا پڑے گا پرپوزل ہے کہ ایک ہفتہ مزید لاکڈاؤن کا ٹائم پیریڈ بڑھایا جائے اور سختی کے ساتھ بڑھایا جائے انشاءاللہ پرسوں اس کا فیصلہ ہوگا جو انڈیکیٹرز ہیں وہ تھوڑے سے خطرناک ہیں پچھلے ایک ہفتے کے تو پوری پاکستانی قوم کو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ امدادی رقوم کی تقسیم کا طریقہ ایکار انتہائی خطرناک ہے حجوم کرونا کے پھیلاو کا سبب بن سکتا ہے میاں شہباز شریف نے تحفظہ ظاہر کر دیے حکومت امدادی رقوم اور راشن کی تقسیم کے لیے بہتر حکمت عملی اپنائے ٹائگر فورس کو سیاست کے استعمال کرنے کی بھی مضمت اور کامران اکمل کی خود کو فیٹ رکھنے کے لیے گھر پر منفرد ایکسرسائز ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی سابق کوچ موسین حسن خان نے مسائقین کی انداد کی اپیل کر دی فرانس کی ٹینس پلئر کرسٹینہ نے روجر فیڈرر کے چیلنج کا جواب دے دیا آج جو نو ایجنڈا آئیٹم تھے اس میں سے ایجنڈا آئیٹم نمبر ٹو اور ایجنڈا آئیٹم نمبر سکس جو ہے اس کو موخر کیا گیا ہے باقی سات ایجنڈا آئیٹم کی بعض عابطہ منظوری دی گئی ہے ان ایجنڈا آئیٹم میں آہ وفاقی کبینہ نے کمیٹی برائے توانائی کے اجلاس جو دو دو اپریل دو ہزار بیس میں ہوا اس کے فیصلوں کی آج توسیق کی ہے ایجنڈا نمبر ٹو میں نادرہ اور انٹرنیشنل آرگنیزیشن فار مائیگریشن کے درمیان جو وری ایڈمیشن کیس منجمنٹ سسٹم کی تنصیب کے حوالے سے معاہدہ کیبنٹ کے سامنے لایا گیا کیبنٹ نے آج اس کو موخر کیا ہے کیونکہ اس کے لیے فردر ڈیلیبریشن کی ضرورت ہے کیبنٹ نے یونیورسل سرویس فنڈ کی جانب سے جو سکسٹی ٹو ڈسٹرکس ہیں جو انڈر سرفڈ ایریاس تھے ان کو اس پروگرام میں شامل کیا گیا ہے اور اس کی بعض عابطہ انہیں ازلا کی شمولیت کی منظوری دی گئی ہے اور ان ازلا میں جو وائس اور ڈیٹا سرویس کی بہتری کے لیے اقدامات کرنے کی راہ ہموار ہوگی اور یہ براڈ بینڈ ٹیکنالوجی کی طرف ایک مصبت قدم ہے اور اس میں بلوچستان کے دور دراز علاقے جہاں براڈ بینڈ کی سہولیات عدم دستیاب تھی ان کو دستیابی کو یقینی بنایا جا رہا ہے اس سکسٹی ٹو ازلا جو ہیں اس میں پنجاب کے پی کے بلوچستان اور سندھ سمیت مختلف جو ازلا ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں اور ان کی تداد سکسٹی ٹو ہے ایجنڈہ نمبر پانچ اور چار جو ہے وزارت داہلہ کی سفارش کی روشنی میں مجاہ سرکاری اہلکاروں کو ایک ممنوع اور تین غیر ممنوع اسلے کے لائسنس کا اجرا کرنے کی اجازت دینے کی منظوری دی گئی ہے اور ان افراد نے وزارت داخلہ میں اسلہ لائسنس کے حصول کے لیے درخواستیں دی تھی ایجنڈہ نمبر سکس کے مطابق آبد لوڈی کو چیف ایگزیکٹیو آفیسر سینٹرل پاور پرچیز ایجنسی لگانے کی جو تجویز کیابنٹ کے سامنے لائی گئی اس کو موخر کر دیا گیا ایجنڈہ نمبر سیون کے مطابق متروکہ وقف املاک بورڈ کی تنظیم نو کے حوالے سے پرائم منسٹر نے جو ٹاسک فورس بنائی تھی اس نے آج ایک ری سٹرکچرائزیشن ریوائیول اور ری ویمپنگ آف ایویکوی ٹرسٹ بورڈ کے حوالے سے جو تجویز کیابنٹ کے سامنے رکھی کیابنٹ نے ان کی منظوری دی ایجنڈہ نمبر ایٹ کے مطابق جو ایویکوی ٹرسٹ بورڈ کے املاک ہیں ان کو مصبت طریقے سے بروے کار اور خاص طور پر ان پروپرٹیز کو ہیلتھ ایجوکیشن اور ہاؤزنگ سیکٹر کے اندر استعمال کرنے کے قوانین اور طریقہ کار میں ترامیم کی منظوری دی گئی ایجنڈہ نمبر ناؤں کے مطابق کچھی کنال انکوائری ایف آئی اے سے نیب کو منتقل کرنے کی جو کیابنٹ کے سامنے تجویز لائے گی کیابنٹ نے اس کو منظور کیا اس کے علاوہ جو بہت ہی اہم دو انیشیٹیو اور کرونا سے جڑے جو ہمارے چیلنجز ہیں اس پہ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے نام سے معاون حسوسی برائے سماجی تحفظ نے کیابنٹ کو تفصیل سے اگاہ کیا انہوں نے بتایا کہ اب تک بارہ ملین فیملیز جو ہیں ان میں ایک سو چھتالیس عرب روپیہ بارہ ہزار پر فیملی ون ٹائم اسسسٹنس کے طور پہ یہ تقسیم کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے جو اب تک اس ایک سو چھتالیس عرب کے جو بینیفیشریز ہیں اس میں فور پائنٹ فائیو میلین یعنی پچھا پہتالیس لاکھ کفالت پروگرام کے ذریعے فائدہ اٹھائیں گے پینتیس لاکھ ڈسٹرک کٹیگری کے ذریعے اور اس کے علاوہ جو سوبوں کے ساتھ یعنی مل کے ایک بریک اپ چار ملین چار لاکھ کا پروگرام اس میں سوبوں کی مشاورت سے کیش ایمرجنسی کیش ٹرانسفر انیشیٹیو جو ہے وہ لیا جا رہا ہے کبینہ کو بتایا گیا کہ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام سے کوئی بھی مستفید ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے اہم چیز ایس ایم ایس کے ذریعے اپنے آپ کو ریجسٹر کرنا ہے کیبنٹ کو یہ بھی بتایا گیا آج کہ یہ جو ایک سو چتالیس عرب کیش ٹرانسفر سے کال سے اس عمل کا آغاز ہونے جا رہا ہے تو یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پروگرام ہے اور اس میں جو پیسے یا کیش مستقین تک پہنچے گا اس میں دو بینک بینک الفلا اور بینک الحبیب کی جو ہر شہر میں برانچے ہیں وہ نہ صرف کھلی رہیں گی بلکہ کرونا سے بچاؤ کے لیے تمام ایسو پیس جو ہیں وہ مطارف کرائے گئے ہیں تاکہ بائیو میٹرک سسٹم کے تحت ایک شخص کے ہاتھ سے دوسرے شخص کے ہاتھ پہ وہ کرونا ٹرانسفر نہ ہو تو اس کے لیے ہر بائیو میٹرک سے پہلے ان مشینوں کی سویبنگ کو انشور کرنا ہر صورت اس پروگرام کا حصہ ہوگا کیابنٹ کو یہ بتایا گیا کہ پوائنٹ آف سیل جہاں یہ ہمارے مستقین یا وہ افراد جو کل کیش ٹرانسفر کے بینیفیشلی بنیں گے وہ سات ہزار پوائنٹس پہ پہلے سے ایڈنٹیفائیڈ ایریاز تھے لیکن ان کی تعداد کو اب بڑھا کے پندرہ ہزار کر دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ تین ہزار پوائنٹس کا مزید اضافہ کیا جا رہا ہے پرائم منسٹرہ پاکستان نے ایک دفعہ پھر یہ پاکستان کے عوام کو یقین دلایا کہ یہ پروگرام انصاف اور میرٹ کی بنیاد پہ مستحقین تک ان کا حق پہنچانے جا رہا ہے جس میں کسی قسم کی پولٹیکل ڈسکریشن یا سواب دید شامل نہیں ہے اور اس پروگرام کا مقصد اکراس دی بورڈ ہر وہ شخص جو حق دار ہے اور اس کا ایک کرائیٹیریا تہہ کیا گیا ہے کچھ ایسو پیز واضح کیا گئے ہیں اور مستحقین کے لیے ایک بینچ مارک بنے پاورٹی سکور کا جو شخص ایس ایم ایس کے ذریعے اہل قرار دے دیا گیا ہے اس کو متلکہ قریب ترین کیش ٹرانسفر فسیلیٹی پہ اپنے بائیو میٹرکس ویریفائی کرا کے وہ کیش لینے کا اہل ہے وزیراعظم نے ایک دفعہ پھر احساس پروگرام کی ہیڈ کو انشور کیا کہ عوام کو کتاروں میں کھڑے کر کے مجودہ کرونا کے پھلاو کے جو خطرات ہیں ان کو کم سے کم رکھنے کے لیے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی مدد لی جائے اور رزاکار فورس جو ٹائگر فورس ہے وہ اس پروگرام میں ایک رزا کرانا طور پہ ان افراد کو نہ صرف معونت دے بلکہ جو بوڑے ہیں ضعیف ہیں مظہور ہیں ان کو ان سینٹرز تک لانے کے لیے ہر ممکنہ اقدامات اٹھائے جائیں پرام منسٹر پاکستان نے چونکہ کرونا کے حوالے سے جو ابھی الیرٹس پوری دنیا میں چل رہے ہیں ایس ایم کو کیابنٹ کو تازہ ترین کرونا سیچویشن پہ اپ ڈیٹ دینے کے لیے ہدایات دیں دیٹیل سے وہ اپنی بریفنگ میں بتا دیں گے لیکن اس کے جو چیدہ چیدہ پوائنٹ ہے ڈاکٹر زفر مرزا نے کرونا کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ اب تک پاکستان میں 3864 کیسز جو ہیں کرونا متاثرین کے وہ ریجسٹر ہو چکے ہیں اور اس میں دس فیصد کے حوالے سے روزانہ کی بنیاد پہ اضافہ ہو رہا ہے اور آج کے دن تک کل اموات جو ہیں وہ 54 ہیں یعنی 54 ہیں اور اس وقت تک جو وینٹی لیٹر پہ یعنی سیریس جو مریض ان میں سے ان کی تداد 28 ہے اس کے علاوہ پرائم منسٹر پاکستان نے جو کل کا بلوچستان کے اندر اس کو اس جنگ میں اس وقت کامیاب ہونا ہے جب ہم اس کی صحت کو سکیور کریں اس کی اپنی پرسنل پروٹیکشن ہو اور وہ دل جمی سے برپور جذبے سے لگن سے اس قومی فریزے کو آسن طریقے سے ادا کر رہا ہے تو اس کی حوصلہ فضائی کی جائے یہ جانتے ہوئے کہ مختلی صبائی حکومتوں کو کیونکہ کیابنٹ کو یہ بتایا گیا کہ ان تعلیم